موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پر خوش شامدید کہتا ہوں عزیز طلابہ آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے باب ششم کا تیسرا سبق جس کا انوان ہے صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق گوھر اسلامیات کلاس فائیو کے صفحہ نمبر چورانوے پر موجود ہے آج کے سبق میں مزید دو اللہ تعالیٰ کے عظیم ولیوں کا ذکر پڑھیں گے سب سے پہلے ہم جن کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام نام اسم گرامی حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عظیم صوفی بزرگ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد اور لقب جلال الدین ہے آپ رحمت اللہ علیہ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہے آپ رحمت اللہ علیہ چھے سو چار ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ تصفوف اور فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی کے لئے عمل کوشش اور محنت کرنے پر زور دیا آپ رحمت اللہ علیہ کی ما یا ناز کتاب مسنوی مانوی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے چھے سو بہتر ہجری میں وفات پائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ترکی کے شہر قونیا میں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اس سبق میں چار صوفیاء کا ذکر ہے چوتھے نمبر پہ ہم جس عظیم ولی کامل کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام نام اسم اگرامی سید محمد راشد روزہ دہنی رحمت اللہ علیہ ہے سید محمد راشد روزہ دہنی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے بہت بڑے عالم صوفی محدیس اور فقی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ 1171 ہجری میں سندھ کے زلہ خیر پر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی روحانی تربیت اور اصلاح فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ نے زندگی کا اکثر حصہ خدمت خلق میں گزارا اشاعت دین کے لیے کئی علاقوں کے سفر کیے جن میں شمالی پنجاب اور بلوچستان کی علاقے شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف میں عداب المریدین فارسی لغت جمع الجبامے شرع اسماء الحسنہ اور مکاتیب شامل ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے 1234 ہجری میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی صوفیہ اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ امن محبت اخلاص اور توقل کا درس دیا ہے ہمیں چاہیے کہ صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں عزیز طلابہ سبق اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اسطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے بالخصوص اس کا معنی ہے خاص طور پر اگلا لفظ بیشتر اس کا معنی ہے اکثر حصہ اگلا لفظ سید الاولیاء اس کے معنی ہے ولیوں کے سردار اگلا لفظ کردار اس کا معنی ہے عادت اگلا لفظ تقویہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اگلا لفظ تصانیف اس کا معنی ہے لکھی ہوئی کتابیں اگلا لفظ اسماع الحسنان اس کا معنی ہے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اگلا لفظ مسنوی اس کا معنی ہے ایسے اشعار جس میں کوئی سلسل بات بیان کی گئی ہو اگلا لفظ محید دین اس کے معنی ہے دین کو زندگ کرنے والا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا لقب اگلا لفظ تصوف اس کا معنی ہے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ اگلا لفظ مایا ناز اس کا معنی ہے شاندار اگلا لفظ حصول علم اس کا معنی ہے علم حاصل کرنا اگلا لفظ حسن عمل اس کا معنی ہے اچھا کام اگلا لفظ آراستہ کرنا اس کا معنی ہے سجانہ اگلا لفظ اخلاق اس کے معنی ہے اچھی عادتیں اور اگلا لفظ محدیس اس کے معنی ہے حدیث بیان کرنے والا اگلا لفظ مکاتیب اس کا معنی ہے خطوط مکتوب کی جمع اگلا لفظ فقہ اس کا معنی ہے دینی مسائل کا علم اگلا لفظ ہے عارف اس کا معنی ہے اللہ کو پہچاننے والا ولی اگلا لفظ عبادت اور ریاضت اس کا معنی ہے بہت زیادہ عبادت کرنا اگلا لفظ عالم اس کا معنی ہے جاننے والا علم اگلا لفظ فقیح اس کا معنی ہے دینی مسائل کا علم رکھنے والا اگلا لفظ سیر و سیاحت اس کا معنی ہے زمین میں پھرنا سیر کرنا اگلا لفظ بلخ اس کا معنی ہے خراسان کے شہر کا نام اور آخری لفظ نا قابل فرموش اس کا معنی ہے نا بھولنے والا عزیز طلبہ اکرام ہمارا آج کا سبق جس کا عنوان صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم ہے اقتطام کو پہنچا ہم نے ان عظیم اولیاء اور عظیم صوفیوں کا سکر پڑا دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان عظیم اولیاء کی قبروں پہ کروڑ و رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو اپنے ولیوں کی سچی محبت اتا فرمائے اور اپنے ولیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ